بیٹھئے آپ سے آپ بیٹھ جائیے آپ جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو چوکے اور چھکے چاہیے تو خوب دوں گا میں بیٹھئے صرف میں اکثر یہ کہا جاتا ہے دو ہزار چودہ میں جب مہراشہ میں مجلس اتحاد المسلمین آئی تو لوگ ایک نعرہ لگاتے تھے کون آیا کون آیا کون آیا کون آیا دو ہزار چودہ میں ایک شیر دو ہزار انیس میں کون آئے ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ جس لوگ سبھا کے اندر غریبوں کی مظلوموں کی آواز بن کر جو بیریسٹر اسد الدین اویسی صاحب کھڑے رہتے تھے اب دو ہزار انیس کے اندر اویسی صاحب آپ اکیلے کھڑے نہیں رہیں گے انشاءاللہ بڑا صاحب ہم بیٹھ کر بھی آپ کے ساتھ رہیں گے مظلوموں کی آواز بن کر غریبوں کی آواز بن کر ہم نے دیکھا ہے میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ستر سالوں سے ہم لوگ اسی طرح کی تکلیفیں سیتے آئے ہیں ستر سالوں سے دھوک میں ہمیں بیٹھنا پڑتا تھا تھوڑا انتظار کر لیجئے تھوڑا وقت دے دیجئے آنے والے ستر سالوں میں انشاءاللہ چھاؤں میں ہم بیٹھیں گے اور ان سب کو دھوک میں لے کر آئیں گے تھوڑی سمیں کے لیے برداشت کر لیجئے ابھی کچھ دیر پہلے ہماری ایک بہن نے ایک شیر کہا ہے آواز کو تلوار کی جھنکار بنا دو میں اس شیر کو تھوڑا سا بدلنا چاہتا ہوں آواز کو تلوار کی جھنکار بنا دو جینا ہے تو اپنی ہمت کو ہتیار بنا لو جسے ایک شخص کو دیکھ کر تمہیں بابا صاحب کی یاد آئے جسے ایک شخص کو دیکھ کر تمہیں بابا صاحب کی یاد آئے اس بڑا صاحب کو اپنی خوم کا سردار بنا دالو میرے بھائیوں اگر ہم ستر سالوں سے اسی طرح دھوپ کے اندر بیٹھے ہیں تو کوئی غیر اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھو اور یہ خبول کرو کہ ہم لوگ بٹے ہوئے تھے ہم لوگ بکھرے ہوئے تھے ہم لوگ بکے ہوئے تھے اس لیے ہم آج تک ستہ کسی تک نہیں پہنچ پائے تھے لیکن آج ہم بڑا صاحب آپ کو ایک وطن دینے کے لیے آئے ہیں آپ آواز دو اور پورا مہراشاں کہیں گا ہم ایک ہیں یہ جو میڈیا والے سامنے ہے تھوڑا آپ بھی دکھاؤ اب اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں مہراشتہ کے اندر صرف ایک ہی آواز گونجے گی صرف ایک ہی آواز کے اوپر پورا مہراشتہ اکھٹا ہوگا اور وہ آواز کا نام رہے گا بڑا صاحب امبیٹ کرجی تھوڑے کیمرے گھماو اور یہ دکھاؤ میں کہوں گا آواز دو اور آپ لوگوں نے ہاتھ اونچا کر کے کہنا ہم ایک ہے آواز دو آواز دو آواز دو بڑی تکلیف ہونے والی ہے آج بہت ساروں کو بہت تکلیف ہونے والی ہے جانتے ہیں ستر سالوں سے ستہ کے مزا لیتے رہتے تھے دلیتوں کا کام کیا تو ووٹ دیتے رہو ستہ پہ وہ بیٹھے رہیں گے مسلمانوں کا کام کیا کہ ووٹ ہم کو دیتے رہو اور ستہ میں وہ جا کر بیٹھیں گے بہوجنوں کے ایسے بہت سارے ایسے ونشید بہوجن سماج ہے جو ستر سالوں سے صرف ووٹ دینے کا کام کر رہا ہے پچھلے ستر سالوں سے ہم اہرے غیروں کی بارات میں جا کے ناستے تھے اب دولے بھی ہم رہیں گے بارات بھی ہماری ہی نکلے گی دولے بھی ہم ہی رہیں گے بارات بھی ہماری ہی نکلے گی اگر تم کو شوق ہے تو ڈھول کی وجانے آ جانا اما ہم نے تھوڑا سا ہم بارہ صاحب کے پاس گئے اور بارہ صاحب کو ہم نے یہ کہا کہ بارہ صاحب کیا وجہ ہے کہ ستر سالوں تک ہم لوگ اتنا پچھڑے رہے ہیں ہم نے بارہ صاحب سے کہا کہ ہم مسلمان دلید بہوجن جتنے بھی ہیں ہم آپ کے نیت رتوہ کے اندر رہنا چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنا استاد مانتے ہیں نتیجہ یہ ہوا ذرا سی آہت ہم نے کیا لی تو کانگریس کے دو ورش نیتا بارہ صاحب کے گھر کے اوپر لال پھولوں کا گچھا لے کے پہنچ گئے اور وہ بھی لال پھولوں کا لال پھول کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ بارہ صاحب اور ان کے سماج کو یہ بولنے کے لیے آئے تھے I love you ستر سالوں تک کبھی پوچھے نہیں ہے آج آج ذرا سی ہم نے آہت کیا لی تو بہت ساروں کی نیند حرام ہو گئی ایک صاحب نے کہا کی نہیں بڑا سہے ویچار کرا ایم آئی ایم صوبت کا شلط چال لے مکہ تمچہ صوبت ہوتے نا کائے دلے تمہیں کائے دلہ کائے تمہیں ہیس دی لے نا بابا جی چاہے تھلو ہیس دی لے نا ہم نے یہ کہا ہم نے یہ کہا کہ دیکھئے ہم کتنے پہ ہیں ہم زیرو پہ ہیں لوگ سبحان میں وہ جو نیتا جس نے کہا کہ ایم آئی ایم کے ساتھ مت جاؤ اس کا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ میں ایسی مسلمانوں کے ووٹ لوں گا لیکن مسلمانوں کی خیادت نہیں لوں گا مسلمانوں کی لیڈرشپ نہیں چاہیے اور اس لیڈر کو سب سے زیادہ ڈر کس بات کا ہے تو چھے پوٹ چار انچ کی ہیدر آباد کی شیروانی سے سب سے زیادہ ڈر بولے نہیں ہے اویسی صاحب کا تو ارے اویسی صاحب آئے ہیں بیٹھئے دیکھئے سطح میں کیسا پریورتن ہوتا ہے دو ہزار انیس کے اندر آپ کو سمجھ میں آئے گا اور ہم نے تو لکش کر لیے ہے ہمارا ہم نے تو ٹھان لیے ہے کہ دو ہزار انیس میں اگر مہارا شاہ کے اندر بہو جن دلیت مسلمان اگر کسی ایک آواز کے اوپر کھڑے رہیں گے تو وہ آواز ہوں گی صرف ہمارے بارس صاحب مبیٹ کر جی کی میں تو وہ منظر سوچ کے بڑا حیران ہو جاتا ہوں بڑا مجھے بھی بڑا دو ہزار انیس کا انتظار ہے کہ لوگ سبھا کے اندر ایک گیٹ سے بیریسٹر آسددین عویسی صاحب جائیں گے دوسرے گیٹ سے بڑا صاحب اندر جائیں گے چھپن انچ کا جن کا سینہ ہے وہ دھیرے دھیرے اپنے لوگوں سے کہیں گے کون آیا کون آیا تو تو پورے بھاجپائی بولیں گے شیر آیا ہے شیر آیا ہے دو ہی رہیں گے لیکن الحمدللہ کافی رہیں گے مہارا شاہ میں بھی ہم دو ہی ہے لیکن الحمدللہ اچھو اچھو پربھاری ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دلت سماج بہو جان مسلمان ایک ساتھ مل کر آئے ہمارے بارے میں یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اگر یہ کومبینیشن ہوتا ہے تو ایک اس طرح کا بھرم پیدا کیا جا رہا ہے کہ نہیں اگر یہ سنگتد ہو جاتے ہیں تو نہیں کسی کا فائدہ ہوگا اس پارٹی کا فائدہ ہوگا اس کا نقصان ہوگا اس کا فائدہ ہوگا ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں پچھلے ستر سالوں سے ہم نے صرف تمہارے فائدے کے بارے میں سوچا ہے آج پہلی بار یہ سماج اپنے فائدے کے بارے میں سوچ رہا ہے ہم اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں اسی لئے اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے دیا میرا ہوا میں بھی جل رہا ہے لوگوں نے سوچے ہوں گے کٹ تپتی ہوئی دھوپ دوپیر میں ایک بجے کتنے لوگ آئیں گے میں نے دو دن پہلے ٹی وی کے اوپر تھا ایک صاحب نے بولے ارے کچھ نئی ہونے والا کائی نئی کر جو سکتے تھے میں بولا تم گھر پہ رہو ہوتل میں رہو کہیں پر بھی رہو لائیو دیکھنا ضرور کیسی بھیڑ رہے گی یہ تو شکر ہے ایک بجے ان کو اوپن چیلنج کرتے ہیں اس میں سے کوئی ایک آدمی نے ہاتھ اوپر کر کے یہ بولنا کہ مجھے اس گاؤں سے پیسے دے کر لائیا گیا ہے یہ اگر اکھٹا ہوئے ہیں تو صرف بوڑا صاحب اور اسادویسی صاحب کے نام پہ کھٹا ہوئے ہیں کرائے کے ٹٹو ہم نہیں لاتے ہیں کرائے کے ٹٹو ہم نہیں لاتے ہیں اور اب تو یہ حالت ہے یہ جیسے ہی پتا چلا کہ اب اس راجعہ کے اندر اگر کوئی ایک نیتا سب سے مہان رہنے والا ہے وہ ہے بڑا صاحب ہم بیٹھ کر تو ایک ایک نیتا نے ابھی دو دن پہلے اعلان کر دیا ہم سمیدھان بچاؤ مرچہ یہاں پہ نکالنے والے ہیں ابے سنو سمیدھان کو بچانے کی طاقہ اب الحمدللہ ہم میں ہے تیری ضرورت نہیں ہے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ملک اگر چلتا ہے تو ڈاکٹر بھیم راو ام بیٹھ کر کے سمیدھان کے حساب سے چلتا ہے ڈاکٹر بھیم راو ام بیٹھ کر نے جو سمیدھان دیا ہے اس کے تحت یہ دیش چلتا ہے تم یہ سمجھیں گے کہ میرا چھپن انچ کا سینہ ہے اور میں زندگی بھر اب اس ملک کا پردھان منتری بن گیا تو سن لو موڈی 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 دو ہزار چودہ سے پہلے تم خود بڑے فخر سے کہتے تھے تم کیا کرتے تھے کیا بیشتے تھے اگر ہم کو زیادہ چھڑیں گے تو ہم چھوڑیں گے نہیں یہ ہماری شرافت ہے پہلے تو ہم ایک تھے اب اتنے سارے ہیں سوچ لو ہم کو چھڑو نہیں اور ایک بات سن لو ہو شکتا ہے کہ اگر اس آوام کے ساتھ زیادہ کھلوار کروگے دو ہزار انیس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ جس مہراشتہ کے جس شہر سے بڑا سہے ومبیٹ کر لوگ سبھا کے اندر جائے گے وہاں کے ریلوے سٹیشن کے اوپر ایک آدمی کھڑا ملے گا چائے 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 میرے بھائیوں میں صرف میں صرف اب ہماری دویدہ یہ ہے یہ جتنے بھی کھڑے ہیں نا سامنے یہ انتظار میں ہے کہ کیا دکھانا ہے کر کے یہی دکھاؤ تم کو جو جو دکھانا ہے دکھاؤ جو دکھانا ہے دکھاؤ اب ہم نے تیہ کر لیے ہے کہ ہماری منزل ایک ہی طرف جائے گی میرے بھائیوں میں ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں بات سنجدگی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اس ملک کے اندر اس راجعہ کے اندر جب بھی کوئی راجعہ کی کسی بڑے شخص کی موت ہوتی ہے ابھی کچھ سال پہلے راستروادی کانگریس کے ایک نیتہ آر آر پارٹیل صاحب کا دہانت ہوا تمام راجعہ تک پارٹیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آر آر پارٹیل صاحب راستروادی کانگریس کے ایک مہان نیتہ تھے ان کے پریوار کے کسی صدسیہ کو بدھان سبا کے اندر بھیجنا ہے اور ان کو شدہن جلی دینے کے لیے کسی بھی راجعہ تک پارٹیل نے چناو نہیں لڑنا چاہیے ابھی ہٹو یار تم درہ دیکھنے دور اس کے بعد کچھ مہینے پہلے راستروادی کانگریس کے پتنگ راو قدم صاحب کا دہانت ہوتا ہے تو تمام راجعہ تک پارٹیاں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان کے بیٹے کو ہمیں بدھان سبا کے اندر بھیجنا ہے اسی لیے کوئی چناو نہیں لڑے گا ان اپوز انہیں بھیجایا جائے گا میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پارٹیاں جو پچھلے ستر سال سے اپنی راجعہ تھی روٹیاں سیکھ رہے ہیں دکٹر بابا صاحب ہم بیٹ کر کے نام کے اوپر آج انہی کا خون باڑا صاحب ہم بیٹ کر کے خلاف تم کو یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ ہم بھی باڑا صاحب کے خلاف کسی کو نہیں اتاریں گے میدان میں تب جا کر ہم مانیں گے کہ تم بابا صاحب ہم بیٹ کر کو صحیح ماننے والے ہیں اگر تم صحیح مانو میں اگر بابا صاحب کو ماننے والے ہیں ہم باڑا صاحب کو ایک کہنا چاہتے ہیں کہ باڑا صاحب مسلمان سماج بیلسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے پورے مہراشتہ کے اندر اکھٹا کرنے کا کام کیا ہے ہم نے جب یہ اعلان کیا کہ ہم باڑا صاحب کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ہمیں میڈیا والوں نے بہت اخصانی کی کوشش کرے وہ یہ بولنا چاہ رہے تھے کہ اس میں سے دونوں کا رول کیسا رہے گا تو ہم نے سب کے سامنے یہ اعلان کیا ہے کہ باڑا صاحب ہم بیٹ کر ہمارے بڑے بھائی رہیں گے ہم ان کے چھوٹے بھائی رہیں گے میرے بھائیوں دوہزار انیس سمیدھان کے لیے بابا صاحب امبیٹ کر جی کو ماننے والوں کے لیے ہم سب کے لیے بہت اہم سال ہے ہم کو اپنی طور سے یہ سوچنا ہوگا کیونکہ ہم لوگ چناؤ کے وقت بکھر جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں بہت سارے لوگ آئیں گے ایک بار پھر سے یہ کوشش کی جائے گی کہ کس طرح سے ایک اُبھرتے ہوئے اور مہارا شاہ کے سب سے دگج نیتا کے طور پر اُبھرنے والے باڑا صاحب امبیٹ کر کو کس طرح سے کمزور کیا جائے یہ اب آپ کی اور میری ذمہ داری رہے گی کہ جتنے بھی دلال آئیں گے ان سب دلالوں کو ٹھکانے لگانا آپ کی ذمہ داری رہے گی میرے بھائیوں میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ اگر کسی کو سننا چاہتے ہیں تو بیرسٹر عصد الدین عویسی صاحب کو سننا چاہتے ہیں بس آخری میں جاتے جاتے صرف اتنا کہنا چاہوں گا یقین مانئے ہم ساتھ رہیں گے تو دنیا پہ راج کریں گے ہم ساتھ رہیں گے تو دنیا پہ راج کریں گے بہت بہت شکریہ تینکیو بیری بچ